نو علی صلی اللہ علیہ وسلم کا غرب ہو رہا تھا نو علیہ وسلم نے کچھ کہاں کہا اس سے کہاں تھا بیٹے تو اندر آجا اندر اللہ نے اس نے بولی مکافروں میں سے بولے تو نہیں مانا اور اوپر چل جانا وہ چھوٹی بات اس نے کہاں میں پہاڑ پر چلے جاؤں اچھا نو علیہ وسلم کے واقعے میں ایک بات اور ملتی ہے کی خنزیر کی پیدائش کیسے ہو ہاتھی کی کنو اچھا کیوں اللہ تعالی کی دن کیونکہ غلی بہت زیادی ہو گئی تھی کشتی جس پہاڑ پر کشتی جاتے کو رکی تھی اس پہاڑ کا نام کیا تھا جو ہی چوندی پہاڑ ہے نو علیہ وسلم جب ایک سو پچاس دن میں نے غلط کہا تھا ایک سو پچاس دن کشتی میں جو رہے ایک سو پچاس دن ایک سو پچاس دن جو کشتی رہے ایک سو پچاس دن کے بعد جب طوفان ختم ہو گیا اور انہوں نے جاننے کے راستے کی یہاں کیا میں اترنے کے لائک جگہ ہے کی نہیں مٹی ہے کی نہیں سکت ہوئی ہے کی نہیں پانی نیچے اتر آئے کی نہیں یہ سب کی جانکاری کا راستہ سب سے پہلے کس کو بجھا تھا کبوتر کو بجھا تھا کبوتر کو بجھا تھا کبوتر کو بجھا تھا کبوتر کو بجھا تھا ماشاءاللہ نو علیہ السلام کی مکمل عمر بتائیے ناو سو تھاٹھ ناو سو تھاٹھ اس میں بہت ساری باریں ساترہ سو اسی سال بھی بتائیے اور اسی طریقے سے ساترہ سو اسی بھی بتائیے اچھا حود علیہ السلام کا تذکرہ میں حود کے معنی کیا ہوتے ہیں حود کے معنی ہدایت یافتہ حود کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ اچھا حود علیہ السلام یہ کس کی نسل میں سے ہیں سام سام کی نسل میں سے ہیں بہت سارے انبیاء جو ہے سام کی نسل میں سے ہیں حود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو اس قوم کرام جاتا سمود نہیں قوم آد ہے نا قوم آد اچھا قوم آد کے اندر کیا بھرائی تھی وہ راسپر میں بیٹھتے تھے اور قوموں میں پریشان کرتے تھے ہاں یہ تو بھرائی تھی شریفوں کرتے تھے ناپ دور میں گھنی کرتے تھے شریفوں کرتے تھے شریف علیہ السلام شریف علیہ السلام ہاں بڑے بڑے مکام جو ہے بناتے تھے نوائش کے لیے ایسے ہی حالانکہ رہتے ہیں دوسرے مکاموں کے اندر تھے مگر تائی پاس کے واسطے بڑے بڑے پہاور کو تلاش کرتے ہیں وہ شوشی میڈگے بنانے کا شوقی لوگوں کو تھا سالح علیہ السلام سالح کے معنی کم ہوتے ہیں نیک میں ناپنا نہیں بہت کومنسی چیز ہے سالح کے معنی نیک ہوتا ہے ہے نا قرآن مجید کے اندر لگ بگ لگ بگ ان کا زیدہ کتنی مرتبہ آیا ہوتا ہے سالح علیہ السلام کم سے کم دس مرتبہ آیا ہوتا ہے اور یہ کس قوم کی طرف بھی بنا کر بھیجے گئے تھے قوم سمود قوم سمود قوم سمود نے ایک بہت خاص موجزہ طلب کیا تھا کون سا موجزہ اوٹنی کا پھر اوٹنی کے ساتھ کیا کیا تھا مار دیا اچھا مارنے والے آنا سب سے پہلا جس نے حملہ کیا تھا اس بندے نے مارا تھا سب سے پہلے حملہ کیا تھا کئی لوگ انہیں مل کر حملہ کیا تھا لیکن ایک خاص آدمی تھا جس نے حملہ کیا تھا ہے نا ادار بن سالف ہے نا ادار بن سالف بن جندہ اس کا پرانہ کنا اور دو عورتیں تھی ان کے کہنے پر وہ عورتوں کے نام انیزہ بن تے غنم صدوب بن تے محیہ بن دہا ہے نا یہ دو عورتیں صالح علیہ السلام علیہ السلام کی جو قوم کی قومِ ثمود ان پر کون سا دعایا تھا اس قسم پر تیز آندی آئیو ہاں تیز آندی آواز نے پکڑنا ہے آواز نے پکڑنا ہے قومِ ثمود کے اوپر آواز آواز کیسے آیا تھا وہ عذاب کچھ ہے ذہن کے اندر جب ان لوگوں نے اوٹنی کو قتل کر دیا اوٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام کو جب پتا چلا تو صالح علیہ السلام میں کیا کہا ہی لوگوں سے جا کے رکے تین دن کا وقت ہے ہاں ہاں تین دن کا وقت ہے نا میں یہاں سے سننا چاہتا ہوں اس کے بعد تین دن کا وقت ہے پہلے دن تمہاری شہر ہے تو ہاں اصل میں جس دن کٹنی شہید بھی تھی وہ چار شمبہ ہے نا پھر جمعہ رات کا دیاں آیا مولد کی دنوں میں سے پہلا تین دن میں سے پہلا تھی تو ان کے چہرے جو ہے ضرب ہو گئے پھر جب شام ہوئی تو کہنے لگے وہ لوگ کی مولد تک گزر گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا دوسرے دن کیا ہوا یعنی جمعہ کی دن ان کے چہرے صرف ہو گئے اور پھر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا اور جب اعتبار کرتی شروع ہوا تو پھر عذاب آ گیا ہے نا اور یہ عذاب سب سے زیادہ مشہور جو چیز ہے زبردست چیخ تھی ہے نا زبردست چیخ تھی اور زلزلہ بھی تھا چیخ کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی تھا جس کی وہ اس چیخ کی وجہ سے ان کے بھیجے جو ہے بڑھو گئے اتنی زور کی سامنگتی اتنی زور کی عذاب ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ وسلم سے پوچھیں گے ہے نا اس لئے کی آپ کو بھی پیاری نہیں کیا اور صحیح طریقے سے جاؤ نہیں دے رہے ہیں ہے نا تو آپ کو پڑھ کر آیا کیجئے ہے نا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا الحمدللہ یوٹیوپر ہوگا بھی تو وہاں سے الحمدللہ لے بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور معلوم بھی کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسلام سے پوچھیں گے انشاء اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پارے میں اور پھر mijیبرہیم علیہ السلام کے بعد اس Düny am P XV也是 اسحاقت علیہ السلام کے آرے ہیں یہاں پر پوچھیں گے اسحاق علیہ السلام تک پوچھیں گے انشاء اللہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام انتہی لوگ کے بارے پوٹ شادہ انشاء اللہ شع vy جاب برence من 작은 صح amis